بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ کون کون سے بلاگ کے اندر بوکنگ چل رہی ہے کس کے اندر بوکنگ کرانے کا کیا فائدہ ہے ڈیٹیلز وارہ پوچھتے رہتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ساری چیزوں کو سم اپ کر کے ایک تفصیل سے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں جن جن بلاگ کے اندر بلو ایڈ شٹی کے اندر بوکنگ اپیلیبل ہے ساروں کی آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ شیئر کر دیتے ہیں تو پھر فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو کس بلاگ کے اندر بوکنگ کروانی چاہیے ہم جتنے بھی بلاگ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساروں کے وہاں پر جو بھی فیچرز ہیں وہ بیان کر دیں ریٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر الٹیمیٹ فیصلہ ہمارے جو انڈ یوزر ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا ہوگا کہ کون سا بلاگ بہتر ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی رائے بھی اپنا انپوٹ بھی دیں گے اس میں کہ ہماری رائے کے اندر کون سا بلاگ کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلو والٹ سیٹی اسلامباد والناؤن پروجیکٹ ہے دوہزار اٹھارہ سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہے اچھے ڈیولپمنٹ کے ساتھ اچھے پیس کے ساتھ اس آئیٹی نے ماہ بے ڈیولپمنٹ کی ہے اور مارکٹ میں کافی زیادہ رومرز کے باوجود انہوں نے الحمدللہ پنڈی اسلامباد کی ایک بڑی مارکٹ کو بڑی ریال سٹیٹ انڈیسٹری کو پورے پاکستان کی ریال سٹیٹ انڈیسٹری کو انہوں نے کپچر کیا ہے اور ایک بڑی کلائنٹیں جنریٹ کرنے میں بلو والٹ سیٹی کامیاب ہوا ہے اب کوئی بندہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک سوسائیٹی بند کیدر رہی ہے یا میں نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے یا پہ کوئی افراد ہو جائے گا ہمارے ساتھ تو الحمدللہ ان ساری چیزوں سے اب یہ پروجیکٹ بہت اوپر سلا گیا ہے اور اب آن گراؤنڈ ان کی جو پریزنس ہے باقی جو پروجیکٹس جو بیس بیس سال سے یا پنرہ پنرہ سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے الحمدللہ اچھے ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کی ایکزسٹنس ہے باقی دوسرا میں ان کنسرن ہوتا ہے ہر سوسائٹی کو لے کے لوگوں کا کہ کیا ان کے پاس لینڈ ایکوائر کر چکے ہیں زمین موجود ہے یا نہیں ہے تو جو بندہ ان کی لینڈ دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی بھی ٹائم آجائے نوبل مارکٹنگ کے آفس میں ہم انشاءاللہ انہیں لے چلیں گے موقع پہ ان کو وزٹ کروائیں گے تو کم از کم آپ کو وہاں پہ پینتیس سے چالیس ہزار کنال کا وہ رقبہ دکھائیں گے جس کے اوپر سوسائٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے باقی ہے اگر آپ فردر ان کے رقبے دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی بند ہیں جن کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں شروع ہوئی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پچھتر ازار سے ایک لاکھ کنال کے اوپر آپ کو ٹوٹل وزٹ کروائیں کہ جہاں پہ سوسائٹی نے لینڈ ایکوائر کر چکی ہے جہاں پہ سوسائٹی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ہولڈنگز لگی ہوئی ہیں جہاں پہ سوسائٹی اپنی پریزنس شروع کر رہی ہے کہ یہ لینڈ ہمارے قبضے کے اندر موجود ہے تو الحمدللہ لینڈ بھی موجود ہے ڈیولپرز بھی اچھے ہیں تگڑے لوگ ہیں اور جو چیئرمین ہیں بلو وائلڈ سٹی کے ساتھ نظیر صاحب وہ ایک اچھے آدمی ہیں باقی چلیں ہم اپنے ڈسکیشن کے اوپر آتے ہیں ریٹس کے حوالے سے تو ابھی جو سوسائٹی کے اندر بوکنگ ہو رہی ہے وہ تین بلوکس کے اندر ٹیکنیکلی فور بلوکس کے اندر ہو رہی ہے چوتھا بلوک بھی ہم بیچ میں شامل کر لیتے ہیں تو سب سے چھوٹے بلوکس لے کے ہم چلتے ہیں چار بلوک کے اندر ابھی بوکنگ ہو رہی ہے ایوامی بلوک کے اندر ہو رہی ہے ویٹر فرنٹ بلوک کے اندر ہو رہی ہے سپورٹس ویلی کے اندر ہو رہی ہے اور ہالی ووڈ بلوک کے اندر ہو رہی ہے ہالی ووڈ کو ہم زیادہ ڈسکیشن اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس کا پلوٹ کھڑا ایکسپنسیو ہے وہ پک اینڈ چوز والے پلوٹ ہیں بائی نیم پلوٹ ہیں ہر پلوٹ جو ہے وہ پلوٹ نمبر کے ساتھ سائٹی کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی جینریک ریٹ نہیں ہے اس میں جو دس مرلاکی کٹنگ ہے اس کا جو منیمم سب سے کم ریٹ ہے وہ ساٹھ لاک سے شروع ہوتا ہے لیکن کہیں بائی لاکھ آپ کو ساٹھ لاکھ کا پلوٹ مل جائے تو مل جائے تو براہ لہاں بے ساٹھ لاکھ کا پلوٹ بھی ایویلیبل نہیں ہے وہ جو بھی آپ کو پلوٹ پسند آئے گا ہماری پورٹل کے اوپر سے میپ کے اوپر سے جو پلوٹ آپ کو پسند آئے گا ایویلیبل لاکھ میں سے آپ کو پلوٹ کا ہم آپ کو موقع اوپر ریٹ دے دیں گے کہ اس پلوٹ کا یہ ریٹ ہے باقی جو جنریک جو بوکنگ ہو رہی ہے تین بلاک کے اندر ہو رہی ہے پہلا جو بلاک ہے وہ عوامی بلاک ہے جس میں 4.5 مرلا کے پلوٹس ہیں 4.5 مرلا سب سے چھوٹی کٹنگ ہے اور اس میں جو پلوٹ کا جو ہے ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ہے 8,75,000, 87,000, 87,000 کانسور کا اس کے ڈاؤن پیمیٹ ہے باقی چار سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے یہ سب سے چھوٹی کٹنگ ہے بلو والد سٹی کے اندر اور اس کا جو لوکیشن ہے وہ موٹروے کراس کر کے آپ آگے جائیں تو وہاں پہ اس کے لوکیشن بن رہی ہے باقی جو دوسرا بلاک آ رہا ہے وہ ہے وارٹر فرنٹ بلاک آ رہا ہے وارٹر فرنٹ بلاک اگر آپ بلو والد سٹی کا اگریگیٹ آپ میپ دیکھیں تو میپ کے اوپر جہاں پہ ہمارا اوورسیز بلاک ہے اور جنرل بلاک ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے جو جنرل بلاک کی ایکسٹینشنز ہیں یہاں سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ ایک ڈیڈی گیٹن لوکیشن ہے وارٹر فرنٹ بلاک کے لیے وہاں پہ نیچرل ریزر وائر ہے پانی کی بھی اسی کے اکراس وارٹر فرنٹ بلاک بنایا جا رہا ہے اور وارٹر فرنٹ بلاک کے جو ریٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ چھے مرلے سے اس کی کٹنگ ہے چھے بارہ آن اٹھارہ مرلہ تین کٹنگ ہے وارٹر فرنٹ بلاک کے اندر اور چھے مرلے کا جو پلات ہے وہ ہے ساڑھے سترہ لاکھ رپے کا ایک لاکھ پہ چکر آزار ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ باقی یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کلائنٹ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ایک اگریگیٹ پیکج بنا کے دیں کہ ڈاؤن پیمنٹ پلس کنفرمیشن اگر کوئی بندہ ایک ساتھ کروانا چاہتا ہے تو وہ ہماری سیلس ٹنگ پر ساتھ رابطہ کر رہے انشاءاللہ ہم دونوں کو ملا کے ہم ایک اچھا آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ریٹ دے دیں گے باقی اس کے بعد تیسرا بلاک آ جاتا ہے سپورٹس ویلی جس کو میں سب سے زیادہ پریفر کر رہا ہوں ابھی بلو والد سٹی کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لوکیشن مجھے سب سے زیادہ سوٹے پل لگ رہی ہے ایک طرف اگر ہم چلے جائیں بلو والد سٹی کے گیٹ ون یا گیٹ سوٹ ٹو سے انٹر ہوں اور ہمارا مو ہو سنگرال کی طرف تو جب ہم کراس کریں گے بلو والد سٹی کا مین بولیوارڈ کراس کریں گے جنرل بلاک کراس کریں گے اور آورسز بلاک کے اندر انٹر ہوں گے تو لیفٹ موسٹ ٹائٹ جو ہوگی جس کی جو ایریا لگ رہا ہے مین چکری روڈ کے سائٹ پہ اور بیک اس کے لگ رہی ہے سنگرال والے روڈ کے اوپر تو یہ جو پیچ ہے پورا ایک طرف اس کے چکری روڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف بیک سائٹ پہ سنگرال والا روڈ ہو جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ جو اس کی ہے اس کے سامنے آورسز بلاک آ جاتا ہے بیک سائٹ پہ آپ کا جنرل بلاک اور ہالی ورڈ بلاک آ جاتا ہے ان ساروں کے بیچ میں جا کیا رہا ہے آپ کا سپورٹس والی بلاک آ رہا ہے سپورٹس والی بلاک کے فیچرز بھی سوسائٹی کی طرح سے بڑے اچھے آنونس کیے گئے ہیں اس کے اندر پاکستان کا ایک سب سے بڑا سٹیڈیم بنانے کا خواہب ہے انشاءاللہ تو اللہ کرے ہو پائے تکمیل کے اوپر پہنچ جائے تو ساٹھ سکسٹی تھاؤزنٹ آڈینس کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے ایک سٹیڈیم بنایا جا رہا ہے سٹیڈیم کے سراؤنڈنگ میں ہائی رائز کا ایک کنسپٹ دیا جا رہا ہے ہائی رائز کا کنسپٹ یہ ہے کہ ان کی جو فیسنگ ہے وہ سٹیڈیم کی طرف ہوگی بندہ اپنے فلیٹس سے ہوکے یا اپنے اپارٹمنٹ سے ہوکے تو میچ کا نظارہ کر سکتا ہے اس طرح ان کی ڈیزائننگ ہے انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے ماسٹر پلان ہے جو میپ ہے وہ بھی سکرنگوں پر شیئر کر دیتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ انیلائز کر سکتے ہیں کہ سنٹر میں سٹیڈیم ہے سائٹ ساری انہوں نے ہائی رائز کے لیے رکھی ہوئی ہے اور ہائی رائز کے ساتھ پیچھے کر کے پھر ریزیڈنچل بلاک آ رہا ہے جس میں جو پلوٹ سٹارٹے ہو رہے ہیں وہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور اس طرح کی کٹنگز آ رہی ہیں ہم پانچ مرلہ کو ڈسکیس کر لیتے ہیں پانچ مرلہ کا جو سپورٹس ویلی کے اندر پلوٹ ہے وہ ہے بیس لاکھ رپے کا اس کے اوپر دو لاکھ رپیا سوسائٹی کے طرف سے پوزیشن کی مد میں ابھی اس کے اوپر ویوڈ آف ہے ٹوٹل پرائز تھی اس کی بائیس لاکھ رپیا سوسائٹی ہے بھی دو لاکھ رپیا پوزیشن کی مد میں ویوڈ آف کر کے بیس لاکھ رپے کا ہم آپ کو پلوٹ پرچیز کروا کے دے سکتے ہیں اس میں ڈیڑھ لاکھ رپیا ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی چار سال کا انسٹالمنٹ پلین ہے لیکن اگر کوئی ہمارا لسنر اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ایک پورا پیکج بنا کے دے دیں انسٹالمنٹ کے حوالے سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک سال کی اڈوانس انسٹالمنٹ پی کرنا چاہتے ہیں دو سال کی اڈوانس انسٹالمنٹ پی کرنا چاہتے ہیں بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوسائٹی کی طرف سے یہ پالیسی ہے کہ جو لوگ سپورٹس ویلی بلاک کے اندر اپنی 50% پیمنٹ دسمبر سے پہلے پہلے کلیئر کر لیں گے 38 نومبر کو کلیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو فیسٹ بیلٹ کے اندر سپورٹس ویلی کی فیسٹ بیلٹ کے اندر شامل کر دیا جائے گا سپورٹس ویلی کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہونے جاری ہے اس وجہ سے مجھے یہ بلاک زیادہ پسند آ رہا ہے تو جو لوگیں چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان کو ایک پیکج بنا کے دے دیں گے کہ اگر آپ اتنے پیسے پی کرتے ہیں تو ہم سوسائٹی کی طرف سے آپ کو اتنی اماؤنٹ کی رسید لے کے دے سکتے ہیں آپ کو بیلٹنگ میں شامل کروا کے پلات نمبر لے کے دے سکتے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ جو بھی ہماری طرف سے سپورٹ ہوگی بکنگ کے اندر تو انشاءاللہ وہ ہم کرنے کو تیاریں باقی جو بھی سننے والے ہیں ہماری انسو ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ریل سٹیٹ سے جوڑی تمام جو خبریں ہیں کسی بھی سوسائٹی راول پینڈی اسلامباد کے جو بھی نیوز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پراپرٹی چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے وہ نیوز مل جائیں گے